عدد کے دوران نکاح کیس ہے اس میں بھی انہیں سات سال کی قید بہت سات میں پانچ لاکھ رپیہ جرمانہ یہ سزا ہے یہ بہت کم ہے ان کو کم از کم آپ تین سو سال کی سزا دیں کیونکہ آپ نے تو کوئی قصر چھوڑی نہیں اس کو سزا دینے پر تو تین سو سال ایک دفعے دے دیں ہر کیس کو ملا کے چھوڑ دیں ٹرائلز چھوڑ دیں ہر چیز اس کو سزا دیتے رہے آپ یا اس کو فانسی لگا دیں یا اس کو مار دیں یا کچھ کر دیں یہ ہم نے اپنا مزاق بنا دیا آپ کو کیا حضور ہوتی تین جلدی آپ کو فیصلہ دیں یا عوام کے کیسز تیس تیس سال لگے میں ان پر تو کوئی ڈیسیزن ہوتا نہیں ہے اس کا کیس اپنے پکڑ کے کر دی فائلز بھی دیواروں میں ماری جا رہی ہیں اور جس کا بھی مزاق اڑھائے جا رہا ہے پھر گواہ گان کو مکے بھی لہرائے جا رہے ہیں طولرنس دکھائیں کیونکہ یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی یہ روڈ والے بھی ایکسٹریم پر چلے جائیں یا پکڑنے والے بھی ایکسٹریم پر چلے جائیں تو اس کے رپرکشنز لانگ ٹرم کے بہت خراب ہوتے ہیں کیونکہ جتنے کیسز آپ نے اس پر بنائے لوگوں کے اندر وہ سٹیپ لگ گئی ہے کہ اے ویوی چیز ہے آپ نے نہ نواز شریف کا بوٹ بینک کبھی توڑنے آپ نے بڑی کوشش کی توڑنے کی نیک ٹوٹا پیپلز پارٹی کا ضرور ٹوٹ ہے وہ نیشنل کی پولٹیکل پارٹی ریجنلائز ہوگی ہے بلکل ماجنلائز ہوگی ہے اس کا بلکل ٹوٹ ہے لولی پاپس بکر ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا الیکشن ہے بعد ککھ نہیں ہونا خدا بھی قسم ہے کوئی بھی ککھ نہیں ہونا اب اتنے ڈیٹس کے اندر پڑ گئے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کرو لیکن یہ کہاں سے ریکھ آئیں گے عمران خان کا جو فالور ہے وہ کلٹ فالور ہے جو لگتا ہے بظاہر وہ عمران خان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ امپیکیبل ہے یہ غلطی کر نہیں سکتا عمران نے برکل غلطیاں کی ہے عمران کیا کوئی ادھر سے اوپر سے اترا ہوئے برکل انسان ہے وہ غلطیاں کرتا ہے لیکن اے ایماندار ہے وہ بائیمان نہیں ایماندار ہے وہ سٹوپڈ ہے میں اس کا مو پہ کہتا ہوں سٹوپڈٹی کرتا ہوں لیکن ایماندار ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاپ سٹوری اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر بخاری اور حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی جے میر رواں ہفتے میں جس کے احتاطام ہو رہا ہے بہت ساری خبریں ہیں لیکن خبر صرف ان میں سے ایک ہی ہے کہ عمران خان کو تین مقدمات میں سزا دے دی گئی اور عمران کے ساتھ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی دس سال قید اور جرمانہ توشہ کانا کیس میں ان کی اہلیہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو اور آج جو تازہ فیصل آیا جو کہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا ان کا جو عدد کے دوران نکاح کیس ہے اس میں بھی انہیں سات سال کی قید کپل کو اور ساتھ میں پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ تو سیدھا سٹریٹ پی جے میں آپ سے question یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ rapid fire جو میں ان فیصلوں کی صورت میں technicalities پہ ہم نہیں جاتے ان کا impact اور especially election سے پہلے ان کا impact آپ election results پہ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو بشر میں کہوں گا کہ یہ سزا ہے یہ بہت کم ہے ان کو کم از کم آپ تین سو سال کی سزا دیں کیونکہ آپ نے تو کوئی قصر چھوڑی نہیں اس کو سزا دینے پر تو تین سو سال ایک دفعے دے دیں ہر case کو ملا کے چھوڑ دیں trials چھوڑ دیں ہر چیز اس کو سزا دیتے رہے آپ یا اس کو فانسی لگا دیں یا اس کو مار دیں یا کچھ کر دیں یہ ہم نے اپنا مزاق بنا دیا آپ کو کیا ضرورت ہے تین جلدی آپ کو فیصلہ دیں یا عوام کے cases تیس تیس سال لگے میں ہیں ان پہ تو کوئی decision ہوتا نہیں ہے اس کا case immediately آپ نے پکڑ کے کر دی ہے why یہ ہم اپنی courts کو undermine کر رہے ہیں یہ ہم اپنی courts کو خراب کر رہے ہیں ہمارے respectable courts ہیں ہم نے ان کو ڈگریٹ کرنا شروع کر دی ہے اب آپ مجھے بتاؤ وہ پچھلے میں وہ توشہ خانہ میں وہ جو ہے وہ کہتا ہے مجھے چھوٹی دے دو بھائی کیوں چھوٹی دو بیٹھو نا اب جو آپ نے decision دی ہے then honor them and آگے پہ بیٹھو the question is کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا belittle کر دی ہے اس معاملے کے اندر پوری دنیا میں تو بھی london سے آئے ہوں وہاں میں qc's barristers اور بڑے بڑے ایسے سے jurisprudence کے لوگوں سے ملا ہو members of the parliament house of lords کے members خدا کی قسم وہ تو ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں وہاں honest to god یہ مزاق اڑا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب push comes to a crunch تو انہوں نے ایک کام کر دینا ہے کہ جہاں پاکستان کو کسی کی ضرورت ہوگی انہوں نے وہاں آپ کو blackball کر دینا ہے simple as that پھر آپ جائیں گے negotiating teams کے ساتھ پھر آپ mediate کریں گے پھر آپ کریں گے ہاں جی ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں why do something wrong تو شاہ خانہ کے اندر یہ جو ان کی وائف ہیں ان کی عمران کی she's not a government servant آپ نے اس کو کیسے کر دیا سات سال i mean یہ جو چودہ سال لگا دیا جو بھی سزا دے رہے ہو کہ on what basis she's a private citizen a private citizen کو آپ نے پکڑ کے کر دیا is that not a joke دیکھے نا میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں ایک حقائق کی بات کر رہا ہوں i'm not criticizing i'm not favoring anybody i'm telling you what reality is تو اس reality کے اندر اگر آپ اس طرح کی کام کریں گے یاد رکھیں آپ بھی خود ایک دن accountable ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے میرا نہیں ہے آپ کا نہیں ہے کسی کرنی ہے what goes around comes around and it will come around پھر کیا ہوگا پھر ہم اسی گند کے اندر پڑ جائیں گے پھر ہم revenge کے اندر چلے جائیں گے پھر ہم you know ایسے ایسے کام کریں گے کہ جس نے ایسے کام کیا ہے اس کو پکڑو تو کب تک ہم کرتے رہیں گے یہ can't we ever sit down and have tolerance یہ جو چیز ہے یہ جو آپ نے کہنا ہے impact یہ اس کا impact آگے آئے گا ابھی تو چلو وہ کہتے ہیں زہر کی گولی ہے کھالی ہے کھالی ہے کھالی ہے بھائی کھالی لیکن اس کا eventual impact آگے آئے گا کوٹس کتنے گندے ہوئے جسے زیم عشان شاہ نے کیا کہا ہے کتنے گندے ہوئے اور مسٹر بھٹو تو کل یہ پھر کہہ دیں گے so the question is کہ ہم نے we've got to get our house in order without being critical we've got to get our house in order ہم نے اس پاکستان کو چلانا ہے چند لوگوں کو نہیں چلانا اور چند لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے لائف سمین بہت تھوڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے لیکن at the end of the day پاکستان has to remain not these people تو جو قائد عظم اور ان کے جو ساتھی تھے جو ہمیں چیز دے کے گئے ہیں کیا یہ چیز دے کے گئے ہیں نہیں یہ چیز برکل نہیں دے کے گئے وہ انصاف دے کے گئے ہیں ہم انصاف پہ نہیں چل رہے ہیں انصاف پہ چلنا چاہیے اور پاکستان کو چھوڑیں ہمارا مذہب کہتا ہے انصاف تو تو اگر ہم اپنے مذہب کے تحت انصاف نہیں دیں گے تو پھر ہم یہ حماس کو کیا کرتیز کرتے ہیں یا اسرائیل کو کیا کرتے ہیں یا انڈیا کو کیا کرتے ہیں ہم نے اپنے گھر کے اندر خود انصاف دے لے اور پھر ہم لوگوں کو بتائیں تم بھی انصاف دو تو یہ ایک بڑی میں سمجھ تو ایک critical situation ہے افسوس طرح situation ہے یہ ہونی نہیں چاہیے مبشر پی جے اس میں میرا خیال ہے کہ ایک تو organization اور پھر جو circumstances مثل پی ٹی اے کی organization اس طرح on ground موجود نہیں پھر جو circumstances بن گئے وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود تھے لیکن میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں strategic mistakes جو ہیں نا وہی محن سے بھی ہوئی ہیں اب دیکھیں teams after teams lawyers کی انہوں نے replace کی اور پھر درمیان میں اس طرح کے شرمناک گفتگو جو اس سارے case میں ہوئی وہ بھی لوگوں کے سامنے میڈیا کے سامنے ہوئی درمیان میں ہم نے دیکھا files بھی دیواروں میں ماری جا رہی ہیں اور ججز کا بھی مزاق اڑایا جا رہا ہے پھر گواہان کو مکے بھی لہرائے جا رہے ہیں وہ طرز عمل اپنی جگہ پہ لیکن پھر بھی وہ ایک زمانے میں ہم محابرہ سنتے تھے بلکہ ابھی بھی رائج ہے justice delayed is justice denied تو میرا خیال میں کہ اس کو تھوڑا سا change بھی کرنا پڑے گا اس محابرے کو justice hastily dispensed is also justice denied یہ جو فیصلے آئے ہیں اور جس طریقے سے دیکھئے جو طرز عمل رہے لیکن قانون کو اور judge کو اپنی grace اور اپنا جو procedure ہے اس کو compromise نہیں کرنا چاہیے اور you rightly said کہ اس میں وہ جو protocols ہوتے ہیں judiciary کے وہ ان cases میں compromise ہوئے ہیں میرا سوال پی جے یہ تھا کہ یہ تو آپ نے impact بتایا کہ karma ہے اور باقی لوگوں کو پھر وہ face کرنا پڑتا ہے چونکہ election سے پہلے یہ convictions آئیں ہیں یہ sentences آئے ہیں تو آپ اس کا election پہ کیا impact دیکھ رہے ہیں کیا اس سے پی ٹی آئی کیا ووٹر ڈی مورالائز ہو جائے گا یا کچھ گھر میں بیٹھ جائے گا یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور سڑکوں پہ آئیں گے اور کچھ زیادہ ووٹ کریں گے اچھا یہ آپ نے بڑا ایک بڑا important it's a very important point number one یہ جو election سے پہلے آپ نے ان کی conviction کی ہے چلو i and i totally agree with you عمران نے بڑے disastrous mistakes کی strategic disastrous اور اسی کی وجہ سے آج وہ یہ چیزیں بھوگت رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو decision آپ نے لیا under the sharia law عام آدمی کہے گا اوے دیکھو انہیں اے کر دیتا یہ ہو گیا افلانہ ہو گیا تو وہ emotionally اس چیز کو exploit کیا جائے گا اور جو آپ نے ورڈ بینک کہا ہے وہ اس کو ڈیمج کرنے کی کوشش کی گئی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہمارے ملک اندر کیا جہاں میں convenient ہوتا ہے sharia law لگا دیتے ہیں جہاں convenient ہوتا ہے ہم anglo-section law لگا دیتے ہیں اس سے بڑا مزاق کیا ہے مجھے بتا دیں آپ جہاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کسی کو میں اس کی بات نہیں کر رہا جنرل ہی میں بات کر رہا تو کیا ہم نے دو loss کے تحت ہی چلتے رہنا ہے کہ جہاں convenient ہے اس کو ادھر لگا دو اور جہاں آپ پکڑنا ہے اس کو ادھر پکڑ لو تو یہ چیز لانگ ٹیم پر چلتی نہیں ہے آپ پورا sharia law لے ہیں پورا anglo section law لے ہے دیکھو نا آپ نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور پھر یہ جو ججوں کی بہرمتی ہوتی ہے جو بھی جج ہو کیسا بھی جج ہو آپ نے اس کو بیزد نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ نے شروع کر دیا بیزد کرنا پھر پاکستان کا بیڑا گھر کی جوڈی سسٹم کا بیڑا گھر تنقید بیٹھ جاؤ اور آپ غلط اور غیر مناسب باتیں ان کے متعلق کرو یہ نہیں ایک کرٹیسزم ہوتی ہے وہ ایک دائرے کے اندر ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ بلیٹن جا کے کرٹیسزم کر دیں اور ایسے ایسے الفاظ کریں کہ جس میں آپ سمجھیں کہ بس آپ ہی ٹھیک ہے دوسرے بھی ٹھیک ہے ہمیشہ دو سائٹ کی سٹوری ہے دوسرا سائٹ بھی سن لو اپنا سائٹ بھی آپ بتا دو اور اس کے اندر ایک خیلتی ڈسکیشن رکھ آو تاکہ اگر آپ سمجھ نہیں کہ 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 غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں اب غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کو کیا کر دو گے اس کو فاسی لگ دو گے مار دو گے ہر چیز کر دو گے آپ کو پتہ جب پرنشمنٹ بلتی ہے باہر تو جب وہ پرزنر باہر آتا ہے پرول پہ آ جاتا ہے اس کو ری ہیپلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس کو کنڈیم نہیں کیا جاتا کہ جہاں وہ ایک ری شہری اس کو اس نے اس نے سزا دی اب آگے چلو ہم وہ نہیں کرتے ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ہم accept نہیں کرتے society کے اندر کیا کر یہ تو کید شد ہے پولٹیکل accept ہو جائے گا نہیں جی وہ تو پولٹیکل ہو گیا تھا جو ایک عام آدمی ہے جو کہ domestic seven بھی لے لے بش نہیں چوری کیتی ہے جیل گیا نہیں نہیں رکھ کیوں یہ جیل کاٹ کے آگیا سنٹینس ہو گیا ٹھیک ہو گیا نہیں کرے گا پھر اندر ہو جائے گا تو یہ جو سسٹم ہمارا ہے ریہابلیٹیشن کا یہ نہیں ہے تو ای ٹھنک یہ جو اس وقت جو ہمارے پاس ایک situation ہے بڑی critical situation ہے آپ نے کہ لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے یہ developing situation ہے یہ پتہ چل جائے گا elections کے بعد نکلیں گے نہیں نکلیں گے mqm تو آپ نے دیکھ لیا کہ آج بڑی تکڑی تھی اور بڑے بڑے strong بیانات دے رہے ہیں وہ کہ اس میں ساروں نے everybody across بڑڈ has to show tolerance دکھائیں کیونکہ یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی یہ روڈ والے بھی extreme پہ چلے جائیں یا پکڑنے والے بھی extreme پہ چلے جائیں تو اس کے repercussions long term اور میں پیپلز پارٹی والوں سے بھی کہوں گا چونکہ آپ تو کلیم کر دیں کہ آپ بڑے peaceful ہیں میرا خیال ہے کہ آپ پہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ چونکہ آپ نے بات کی تو دونوں پارٹیز پہ ذمہ داری ہے کہ دوبارہ کراچی کو لسانی آت چونکہ ایک لفظ والوں نے بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ سندھ سیکریٹریٹ کو سندھی سیکریٹریٹ بنا دیا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی مشکل سے ہم ان چیزوں سے باہر نکلے تھے تو ہمیں اس کو کراچھ چاہیے اور ہم کے دوست بڑے جو ہیں وہ انٹلیکچول ہیں اچھے انٹلیکچول لوگ ہیں ان کو چاہیے لیکن الیکشن میں چونکہ آپ کو سلوگن کی ضرورت ہوتی شاید اس لیے کرے ہوں میں دوبارہ عمران خان کے پوائنٹ پہ جاتے ہوئے پی جے ایک کومنٹ کے ساتھ آپ کا فردر چاہوں گا دیکھ میرے خیال میں سائفر کیس کا فیصلہ عمران خان کے شاید اتنا ڈیمیجنگ نہ ان کی پبلک سپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو شاکان نوالا بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ پرائیویٹ سیٹیزن جی وہ بھی شاید ہوتا لیکن کیونکہ ہماری قوم مذہب کے معاملے میں بہت زیادہ جذبات دی ہے اور یہ یہ فیصلہ چونکہ کو ڈیمیج کرے گا لیکن یہ سارا کچھ الیکشن کے بعد ہے الیکشن کے بعد آپ کو پتا ہے نیا راؤنگ شروع ہوگا ہائر کوٹس میں پہلے اور اس میں پھر یہ سارے فیصلوں کے خلاف پیٹیشن کیونکہ وہ کر رہے ہیں ایک میں کر چکے ہیں اور اب سونی جائے گی آف کورس وہ الیکشن کے بعد ہی اس کا جو ہوگا وہ نظر لے گا آپ عمران خان کے ساتھ کرکٹ کھیلے ہیں پی جے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا عمران خان کے جو خلاف یہ چارجز لگے ہیں کسی قسم کی کوئی صداقت ہو سکتی ہے فیصلہ تو آگیا فیصلے میں تو ثابت ہو لیکن چونکہ آپ ان کے ساتھ رہے ہیں آپ ان کو انسائی آؤٹ جانتے ہیں لمبک رکٹ آپ نے کھیل لی آپ کی کیا assessment ہے ان ساری چیزوں کے بارے مامل مبشر ایک تو جو آپ کے جو یہ گواہ بیٹھے ہیں discredited people corrupt people آپ ان کی کیا کہتے ہیں آپ نے ان کی statements لیں ہیں آپ ان کا track record تو دیکھو یا آپ ان کے track record کو دیکھو نا جب آپ کسی کو witness کو بلاتے اس کی credibility ہوتی ہے ایک ایسا witness آجائے کہ جو کہ اس کی خود credibility 0 minus 0 ہے تو آپ اس کی credibility لے لیتے ہیں because it suits you تو that is not how justice is done میں سمجھتا ہوں اس کے اندر چلو اگر اس کو بھی کر لو اس پہ سزا کم بھی ہو سکتی تھی آپ نے اتنی بڑی سزا دی اس پہ فائن بھی ہو سکتا تھا آپ نے تی بڑی سزا تو اللہ تعالی کچھ تو grace دیتا ہے نا اس نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا اس نے نکاح ہی کیا اس نے کوئی برا کام نہیں کیا تو چلے اگر ڈیٹنگ میں عدد period بیچ میں آجاتا ہے تو آپ اس کو override بھی کر سکتے ہو یہ اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ان کی following کے اندر کتنا ان کے اوپر لحاظ ہے کتنا انہوں نے لوگوں کو ماف کیا ہے لحاظ کی ہے میں تو بار بار کوٹ کرتا ہوں کون سی عورت تھی جو کڑا کرکٹ ان کے اوپر پھیکا کرتی تھی اور جب وہ بیمار ہوئی یہ خود رسول پاک ان کے گھر گئے اس کی پوچھ ہے اس کا حال پوچھ ہے یہ ہوتا بڑا آدمی اس کو کہتے ہیں following the holy prophet اگر ہم نے اپنے پیغمبر کو follow کرنا تو ان کی چیزوں سے follow کرو معافی رکھو اپنے اندر معافی رکھو خدا کا ڈر رکھو کہ تمہارے پور بھی یہ قبر کے اندر عذاب آئے گا ظالم نہ بنو ظلم نہ کرو کسی کے اوپر کوئی بھی ہو اور یہ چیز ہم کہتے بڑے ہیں کرتا کوئی نہیں یہ کوئی بات نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیا انہوں نے کوئی ایسا غلط کام کر دیا تھا ایک جہاں تو پھر آپ کہہ رہے نا ووڈ بینک ووڈ بینک نہیں ٹوٹے گا یاد رکھ کیونکہ جتنے کیسز آپ نے اس پر بنائے لوگوں کے اندر وہ سٹیپ لگ گئی ہے کہ اے وی وی چیز ہے اب لوگ باشاہ ہو رہے ہیں اور اس کا جو اب آپ نے سوال جو کی ہے اس کا رنزلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل کا لیکن جہاں بھی جائے جو بھی ہے مبشر آپ کو کیا غرض مجھے کیا غرض جو مرضی ہے ہمیں تو چاہیے پاکستان کو صحیح چلاو بھئی ہمیں تو پاکستان ہمیں تو چاہیے ایک عام آدوی کا خیال کرو ہمیں چاہیے بچوں کی ایڈوکیشن فری کرو ہمیں چاہیے بجلی یہ جو پھر انہوں نے بڑھا دی ہے ہمیں تو چاہیے کہ یار ان سے ریلیف دو آج کل تو وہ ہے نا لولی پاپس بیک رہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا الیکشن کے بعد ککھ نہیں ہونا خدا بھی قسم ہے کوئی بھی ہے ککھ نہیں ہونا اب اتنے ڈیٹس کے اندر پڑ گئے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کرو لیکن یہ کہاں سے ریکھ آئیں گے ایک سو چھوٹیس بلین ڈالر کا ڈیٹس جو آپ کے اندر گلے میں پڑا ہوا ہے کس نے دینا ٹیکس آپ نے اور میں نے مجھے بتا دو کیسے دیں گے میں پی جے کرٹیکل سوال میں دوبارہ ری پریز کرتا ہوں اپنے کوئیسٹن کو عمران گھان کا جو فالور ہے وہ کلٹ فالور ہے جو لگتا ہے بظاہر وہ عمران ہن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ امپیکیبل ہے یہ غلطی کر نہیں سکتا یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا یہ کسی قسم کے گناہ کرنے سے جو ہے وہ بالاتر ہے میرا سوال یہ ہے کیا واقعی میں یہ جو پرسیپچن ان کے جو سٹونچ فالورز کے ذہن میں ہے کہ عمران ہن ہن واقعی ایسے آپ نے خود ان کی کئی غلطیاں کرکٹ کے دوران دیکھی ہوں گی کئی ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن یہ جو کلٹ کا پرسیپچن ایک ڈویلپ ہو رہا ہے عمران کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں دیکھیں کلٹ ہر جگہ بن جاتے ہیں جو لیڈرشپ ہے ہماری لیڈرشپ کے پولیٹیشنز جو ہیں پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ ہر اپنا کارڈ کھیلتے ہیں اور اس کارڈ کو یوٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر قسم کا کارڈ آتا ہے اور وہ اس کو آپ کہہ لو کہ پرومیسز تو پرومیسز چل رہے ہیں آج بھی آپ دیکھیں گے ٹرانسویشنز پہ اور چھے تاریخ تک آپ کے یہ پرومیسز چلتے رہیں گے ٹھیک ہے عمران نے بلکل غلطیاں کی ہیں عمران کیا کوئی ادھر سے اوپر سے اترا ہوا ہے بلکل انسان ہے وہ غلطیاں کرتا ہے لیکن ہے اماندار وہ بیمان نہیں ہے اماندار ہے وہ سٹوپڈ ہے میں اس کا موہ پہ کہتا ہوں سٹوپڈیٹی کرتا ہے وہ لیکن اماندار ہے لیکن اماندار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سٹوپڈیٹی کرو بلکل وہ لوگوں کی باتوں میں آگے تو رضرحان جی یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ کر جاتا ہے اس کو منع کیا ہے میں نے بڑی بڑی دفعہ منع کیا میں نے پرائیم نیسٹر ہاؤس میں جا کے کہا ہے کہ تیرا یہ وزیر وہ کر رہا ہے تیرا وزیر وہ کر رہا ہے خدا کی قسم میں ٹیبل پر رکھیا ہوں اس کے اس کے اوپر تو دہ تینگ اس اب اگر آپ کسی کو نہیں سیریس لی لیتے اور ایک سین ایڈوائس کو نہیں لیتے تو انسان کیا کر سکتا ہے پھر آپ ہلپلس ہی ہو سکتے ہو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ کوئی بڑا افلاتون جو ہوتا ہے نا ہرے کو ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے اکبر گریٹ بہت ایک جاہل قسم کا ایک آدمی تھا جاہل اس کو ہم گریٹ کہتے ہیں لیکن گریٹ کیوں کہتے ہیں اس نے نورتن رکھے ہوئے تھے اپنے اس کے پاس انٹیلیجنٹ لوگ تھے اس کے پاس ایسے لوگ تھے جو اس کو اچھی صلاح دیتے تھے دیکھو نا اس نے آپ کو منصب داری کا سسٹم دے دیا آج تک چل رہا تو یہ کسی نے کسی نے تو یہ دیا ہوگا نا پہلوں نے کیوں نہیں دیا تو بات وہیں ختم ہوتی ہے مباشر کہ اگر تو آپ کے پاس اچھے ایڈوائزرز ہوں کسی کے پاس بھی تو یہ ملک اچھا چل سکتا ہے اگر ایڈوائزرز ہی غلط ہوں تو ہم گلے پاند صرف لیڈرشپ کو پکڑتے ہیں ایڈوائزرز ہوتے ہیں جو بناتے ہیں اور گراتے ہیں تو اسی لیے یہاں آج یہ بیڈ ایڈوائزنگ بیڈ ایڈوائزرشپ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران نے مار کھائیے پہلے نوازشریف نے بیڈ ایڈوائز کے بور مار کھائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا بیڈ ایڈوائز اور بھائی تم ایسی راہ کیوں جاؤں جس کا جو کہتا ہے نا ایسے شہر کیوں جاؤں جس کا نام نہ پوچھو اس کا نام نہ پوچھو اس طرح ہم جو کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن چلو جترین بھی غلطیاں ہوئی ہیں آگے بھی ہوں گی لیکن کیا ہم غلطیوں پہ ہی رائٹ کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہی دکھاتے رہیں گے ٹولرنس نہیں دکھائیں گے میں بار بار جو لفظ استعمال کر رہا ہوں مباشر ٹولرنس کا ہے اگر آپ ٹولرنس نہیں دکھائیں گے یہ ایک آپ کے گلے میں ایک پھندہ پڑ جائے گا یہ دنیا کو دیکھو دنیا کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھو جہاں ٹولرنس نہیں دکھائے گئی وہاں دیکھو کیا ہوا ہے میں دو سو فیصد آپ کے ساتھ میں دو سو فیصد آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا احتلاف یہ ہے کہ یہ جو ہم دیکھئے پہلے سفر کر رہے تھے ریلیجیس انٹالرنس بہت لمبا ہم نے سفر کی آج بھی کر رہے ہیں ہم نے دو ہزار اٹھارہ کے بعد جو پولیٹیکل بلکہ اگر میں کریکٹلی کہوں تو دو ہزار تیرہ کے بعد ہم نے جو پولیٹیکل انٹالرنس دیکھی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ حصہ جو ہے قصور وار جو ہیں وہ عمران خان ہے اور آپ نے بلکل ٹھیک کہا مجھے ایک ایسے ایماندار بندہ اگر میں ایماندار ہوں اور میں اپنے گرد ایک بینڈ بیگن رکھ لیتا ہوں بے ایمان لوگوں کی جن کو آپ کہہ بھی آئے انہیں بتا بھی آئے اور ہم جیسے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یار یہ ایماندار آدمی ہے تو یہ لوگ اس کے اردگرد کیا کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہی پوائنٹ تھا جب جب آپ گئے تھے عمران چونکہ آپ کو پتہ ہے عمران کانوں کے کچھے بھی ہیں جس نے پہلی بات کر دی وہ ذہن میں پہٹ جاتی ہے بعد میں سوچ اینڈرمین آ کے کہے کہ نہیں یہ غلط بات ہے وہ نہیں مانتے یہ ان کا پرابلم کرکٹ یار میرا کہہ رہا ہے میں غلط نہیں کہہ رہا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں تو ایڈوائیس وہ کسی سین بندے کی وہ لینا نہیں چاہتے تھے جس کا نتیجہ وہ آپ بھوگت رہے ہیں اور جو انٹالرینس اب پولیٹیکل ہو گئی ہے پولیٹیکل جسے ہم پولرائزیشن بھی کہہ رہے ہیں میں آپ سے انٹالرینس کہتا ہوں اس کو انڈو کرنے میں ہمیں مزید بہت ٹائم لگے گا اور جو اب جو بات آپ نے فرمائی آ چونکہ ٹائم جو ہے ہمارا ہو گیا پی جے آ آ آپ اگر آخری کومنٹ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے پھر میں ایک کومنٹ کے ساتھ گلوزنگ کی طرف جاؤں میں تو مباشر صرف یہی کہوں گا کہ جو سوال اللہ تعالیٰ کو ہم نے کرنے ہیں یا اس نے ہم سے کرنے ہیں وہ سوال ہم جا کے دوسروں سے کرتے ہیں دوسروں کی زندگیوں کے اندر یا ان کی لیکن وہ سوال نہیں کرتے کہ جو کیا آپ کے گھر پر روٹی ہے کیا آپ کے گھر پر دوائی ہے کیا آپ کے گھر پر تو یہ ہے یہ سوال ہم نے کرنے لیکن ہم کرتے ہیں آپ کی آپ کی فیملی کے متعلق آپ کی یہ میں عمران کی بات نہیں میں جنرلی بات کرنا ہوں تو یہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہو تو یار پھر اللہ تعالیٰ تو پھر آپ سے جواب لے گا نا ایک دن پھرکل ٹھیک کہا پی جے ناظرین پی جے میر صاحب کا خیال ہے کہ یہ کیسز عمران کی پاپولیریٹی پہ اور ان کے سپورٹر پہ کوئی اثر نہیں ڈالیں گے اور وہ آپ کو آٹھ میں آٹھ فروری کو پتا چل جائے گا کہ اس کا ایک کیا آیا ہے میں سلائٹلی مجھے جب تک توشہ کان اور سائفر کیس میں مجھے بھی لگ رہا تھا بھی القادر کا بھی آ جاتا تو کوئی فرق نہیں تھا پڑنا لیکن چونکہ ہم انفورچونیٹلی مذہب کو استعمال کرتے ہیں سیاست میں مذہب کے معاملے میں ہم سینٹیمنٹل ہیں ہم تو کسی پہ کوئی جھوٹا الزام مذہبی حوالے سے لگ جائے تو اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے بندے کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اتنی جذباتی قوم ہے ہم یہ بھی نہیں دیکھتے بندے نے کیا ہے یہ جھوٹا الزام ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عدد کے دوران نکاح کا کیس ہے پرسنل میٹر تھا ٹھیک کہا پی جے نے دو سو فیصد مجھے اتفاق ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ان ریلیجیس من عمران خان کے کیسز کے حوالے سے اس ہفتے کے لیے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اگلے پروگرام میں نیکس سیٹرڈے میں اور پی جے میر دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اس دن اس ہفتے کی خبروں کے ساتھ اس وقت تک اجازت دیجئے اللہ حافظ